بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حقیقت ٹی وی میں خوش آمدید دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے حقیقت ٹی وی آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز میں خبردار کرتا آرہا ہے اور مسلسل ہم نے آپ کو الیٹ جاری کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے خلاف سی اے اے نے میڈیا وار لانچ کر دی ہوئی ہے اور اس پر آپ کو کافی ویڈیو ثبوت کے ساتھ بنا کر پیش کر دی گئی ہیں بالکل یہی پیٹرن امریکہ نے مصر میں مرسی کی حکومت کے بات کیا تھا اور پھر لیبیا سمیت دنیا کے ہر ملکوں میں اب حالت یہ ہے کہ الجزیرہ بھی اسرائیل کے ہاتھوں آ چکا ہے فرنٹ پر مالک کوئی اور ہے مگر پالیسی ابر الجزیرہ کی بھی وہی چلے گی جو اسرائیل دے گا حال ہی میں عمران خان کے خلاف ایک ایسی زبردست جھوٹی کیمپین چلی کہ عمران خان نوٹوں سے قائد اعظم کی تصاویر غائب ختم کروا رہا ہے اس کیمپین میں اتنا پیسہ بہایا گیا جس کی انتہا نہیں اس جھوٹ کو بڑے زبردست طریقے سے پھیلایا گیا آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے پاکستان میں بہت سارے فیس بک پر پیجز جو پاکستان کے نام سے چھر رہے ہیں وہ دلی، دبائی اور افغانستان سے را اور نونلی کے ایجنٹ آپریٹ کرتے ہیں اب آتے ہیں پہلے اس نوٹوں کی حقیقت پر شہر راولپنڈی کی ایک طالبہ ہے جس نے اپنے بیچرر آف آرٹس کے تھیسس تیار کیے اور اس تھیسس کا ٹاپک تھا پاکستان کے کرنسی نوٹس کو ری ڈیزائن کرو پاکستان کے کلچر کے مطابق اب اس ہونہار لڈکی نے انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ نوٹس کے ڈیزائن تیار کیے کہ ہر دیکھنے والے کی آنکھ دنگ رہ گئی اس لڑکی کے بھائی فیصل نے یہ تصاویر اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ پر ڈال دی اور اپنی بہن کے کام کو سراہا یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کیونکہ دنیا کے اندر چاہے انسان چار سال کا ہو پچیس سال کا ہو یا پھر ساٹھ سال کا ہو اس کو سرانے اس کو اپریشیٹ کرنے کی سخت ضرورت ہوتی ہے بدقسمتی سے ہم پاکستانی ایسا نہیں کرتے ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے احساس دلائے جائے میری چھوٹی سے بڑی چیز کی اچھائی کا میری تعریف کی جائے جب آپ کسی انسان کے برے کام کی بھی تعریف کرتے ہیں تو اس کا ہنر نکلنے لگتا ہے اسی پیٹرن پر عمران خان نے اپنے ٹیم سے ورلڈ کپ نائنٹی نائنٹی ٹو جتوایا تھا اسی طرح جانگیر ترین کے بیٹے نے زمنی الیکشن میں بانویں ہزار ووٹ لے کر جب شکست لی تو سب کرٹیسائز کرتے رہے مگر عمران خان نے کھل کر تعریف کی کہ بچہ ہے پہلی دفعہ الیکشن لڑکا بانویں ہزار ووٹ لے گیا اس کا اتنا اچھا اثر ہوا کہ علی ترین نے تحریک انصاف کو کافی جگہ پر جیت دلوائی اب ہوا یوں کہ نوٹ جیسے ہی ٹوٹر پر آئے تو سی اے اے کا ڈس انفرمیشن یعنی غلط معلومات دینے والا گروہ اچانک عمران خان کی حکومت کے خلاف کھڑا ہو گیا یہ کام پہلے نون لیک اور را ڈائریکٹ کرتے تھی اب سی اے اے را اور نون لیک سے یہ کام کرواتی ہے اس نے نون لیک سے لے کر ہر لبرٹ فسادی سمیت ہر بندے اور پیجز کو پیسہ دیا اور کیمپین کا آغاز کروا دیا عمران خان پاکستان کے نوٹ بدل رہا ہے اور قائد اعظم کی تصویر ہٹ گئی اس پر اتنا واویلہ مچا آپ گوھر کریں گے کہ کیمپین میں آپ کو جماعت اسلامی کے اکاؤنٹس جماعت اسلامی کے پیجز فضل اور احمان کی لوگوں کے پارٹی کے پیجز اور ان کے اکاؤنٹس نون لیک کے لوگوں کے اکاؤنٹس پپس پارٹی اور اس کے بعد اس میں دوسری جماعتیں آپ کو نظر آئیں گے اس پروپیگنڈا میں تمام لوگوں نے مل کر حصہ لیا اور ان سب کے پیچھے سی اے اے تھی آپ کو یقین نہیں آئے گا مگر ان کے پیچھے اصل میں سی اے اے کا خفیہ نیٹرک ہے جو ان لوگوں کو بھی اپریٹ کرتا ہے پیچھے پاکستان کے میڈیا اور سوشل میڈیا پر بری طرح پیسہ بہایا چاہ رہا ہے کیمپین اتنی چلی کہ عام آدھ بھی اس سے شدید متاثر ہوا اب حقیقت ٹی وی اس ایشو کو آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ آپ تیار رہیں آپ کو وہ اینکرز وہ چینلز وہ میڈیا مالکان جو عمران کان کے خامی تھے وہ نظر آئیں گے آپ ذرا غور کیجئے گا یہ جو زرداری کے کیسز چل رہے ہیں یہ اتنے بڑے ہیں کہ نواز شریف کے کیسز اس کے آگے کچھ نہیں مگر صرف تھوڑی سی خبر آتی ہے ذرا سی بریکنگ نیوز آئے پھر ختم اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تمام میڈیا چینلز مالکان منی لانڈرنگ کے اندر شامل ہے اگر زرداری کو وہ چھالتے ہیں تو وہ خود بھی پھسیں گے جتنے بڑے بڑے اینکرز آپ کو نظر آتے ہیں یہ ان میں شامل ہے کیسز میں اب اخبارات ہو فیس بک پیجز ہو یوٹیوب چینلز ہر جگہ بڑی کیمپین عمران خان کے خلاف چلی ہوئی ہے اور آگے بھی چلے گی آگے اس سے بڑے بڑے چیلنجز آنے والے ہیں جیسے عمران خان پیسہ لوٹ کر واپس لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے یہ سب پھنسنے والے ہوں گے تب میڈیا وار مزید تیز ہوگی جب تک کوئی بھی چیز اوفیشلز نہ ہو آپ نے یقین نہیں کرنا اب حالت یہ ہے کہ عرب و خرب و عربیہ نواز شریف نے لوٹا زرداری نے لوٹا فضلور ایمان کے اوپر کیسز ہیں مارڈل ٹاؤن کے قتل ہیں لیکن آپ ذرا میڈیا کی کیمپین گھور کیجئے گا عمران خان نے یہ نہیں کیا عمران خان کا بٹن ٹوٹا ہوا تھا واسکٹ نہیں پہنی عمران خان گاڑی میں لیٹ پہنچا عمران خان کارڈ بول گیا پوری کی پوری کیمپین نہیں صرف لگ رہی اور پاکستان کو اصل ایشیوز کی طرف سے ہٹایا جا رہا ہے یہی اس میڈیا وار کا حصہ ہوتا ہے آنے والے وقت میں آپ کو بہت ساری کیمپینز عمران خان کے خلاف نظر آئیں گی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بڑا کر کے دکھائے دائے گا انشاءاللہ حقیقت ٹی وی ہر سادش سے پردہ ہٹائے گا اور آپ کو اصل حقیقت پیچھے چھپی ضرور بتائے گا دوستو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر پوسٹ آپ کو وقت پر ملتی رہے